پارلیمنٹری ڈیمانڈز عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن یہ وہ پیسے ہیں جو آپ رکھے گئے پیسوں سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں اور اب اس کی اجازت پارلیمنٹ سے مانگ رہے ہیں حالانکہ وہاں پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں لیکن اس پر مہر چاہیے آپ کو اس پر مرضی چاہیے آپ کو پارلیمنٹ کی کہ وہ آپ کے اس جرم میں برابر کی شریک ہو عام طور پہ اس کے یہ معنی بنتے ہیں اب سریعے گزشتہ حکومتیں بھی لاتی رہی وہ حکومتیں تو تھی چوروں کی سر وہ حکومتیں تھی ڈاکووں کی جن کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا جن پر مقدمات بھی چل رہے ہیں جو گرفتار بھی ہیں جو نظر بند بھی ہیں لیکن یہ حکومت تو فرشتوں کی حکومت ہے اس کا تو پہلا نعرہ یہ تھا بچے توسٹریٹی عوام کا پیسہ ضائع نہ ہو ایک روپیہ بڑھتا ہے تو اتنے عرب ڈالر کرزہ بڑھ جاتا ہے اور پیٹرول اتنا پہ ایک روپیہ بڑھ جاتا ہے تو غریب کی جیب پر اتنا عرب کا بوجھ پڑ جاتا ہے جناب یہ فرشتوں کی حکومت اور سپلیمنٹری تو دیکھئے خربوں میں خربوں میں اضافہ پیسے چاہیے سر انڈسٹریز میں پینتیس بلین اب یہ بلین کہنے میں بڑی آسانی سر یہ کہا کرتے تھے کہ سو عرب ڈالر ہر سال منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے ریکارڈ کی بات ہے تو دو سال تو آپ کو حکومت میں ہو گئے اور دو سو عرب ڈالر تو آپ نے بچا لینے چاہیے تھے اتنا ہی تو کرزہ آپ نے لیا ہے آئی ایم ایف سے تو آپ کو تو کرزے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی چاہیے تھی آپ کہتے تھے پندرہ عرب روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے تین سو پیسٹ دن سال میں ہوتے ہیں دو سالوں کے جمع کر کے پندرہ عرب روزانہ کے لگا لیجیے آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہی نہیں ہونی چاہیے وہ تو چوروں کی حکومت تھی اور پھر اپنی کسی بات پر کوئی شرم نہیں کوئی سوچ و بچار نہیں کہ جی کرزہ تو دو دن میں ختم ہو جائے گا سو عرب ادھر مو پہ مار دے گی سو عرب ادھر مو پہ مار دے گی وہ تو نہیں مارے بلکہ انہوں نے سن لیا تھا آئی ایم ایف والوں نے انہوں نے وہ بجا بجا کے مو پہ ڈالر مارے ہیں خدا کی قسم مو لال کر دیا ہے اب سر فیڈرل ایف بی آر جس کا کام ہی ریمنیو کلیکٹ کرنا ہے وہ پچھلے سال تو گیا ٹارگٹ سے آدھا پیچھے اس سال بھی پورا نہیں اترا اور آگے بھی کبھی پورا نہیں اترے گا اس حکومت میں تو کم اس کم اسے ایف بی آر نے کام نہیں کرنا اور جب ان سے کہیں تو یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ جی گزشتہ جو حکومتیں تھیں انہوں نے اتنا کرزہ لیا اتنا کرزہ لیا سر یہ بیچارے کسی بات کا ان کو پتا نہیں تھا ان کو کسی اور سیارے سے لاکر آنکھوں پہ پٹی بان کے حکومت میں لال دیا گیا ہے ان کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ پاکستان کیا ہے پاکستان کی معیشت کیا ہے ہم حکومت میں جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا مجھے وہ وقت تو نہیں بولتا جب کنٹیل پہ خان صاحب کھڑے ہوکے بولتے تھے یہ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہے یہ معیشت کا ماہر ہے یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہے یہ انڈرسٹریز کا چیمپین ہے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کون سا رستم خان ہے آپ نے تو پہلے ہی کے منٹ بنائی ہوئی تھی اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی حکومت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو آپ کے پیسے بڑھ رہے ہیں اب آئے صرف پرائم میریسٹ راہوس پہ صرف بینس تک تو بیچ دی پی ایم آفیس اب آپ کو چھبیس عرب دو سو پچپن ملین یہ کہنے میں آسان ہے بینس بیچ کے بھی اتنے عرب چاہیے آپ کو اب تو بینس کا چارہ بھی نہیں خریدنا آپ نے آپ نے تو بچت کرنی ہے تو آپ تو کہتے ہیں یہ ایک بات ہوئی کل پر سو کہ جی فلان دورے پہ گیا اتنے عرب خرچ ہو گئے فلان دورے پہ گیا اتنے عرب خرچ ہو گئے خان صاحب سکسی سیون تھا ہزن ڈالر میں دورہ کر گیا ہے خدا کے واسطے اور خدا کی قسم اس سے زیادہ پیسے خرچ کرو ان دوروں پر لیکن ان دوروں میں جا کر کشمیر کا سوڈا نہ کرو دس بار زیادہ پیسے خرچ کرو اب آئیے سر ہمارے بڑے سینئر پارلیمنٹرین نے کل انہوں نے مکہ لہرہ لہرہ کا کہا کہ ہم اپنی آئیڈیلوجی نہیں بیچیں گے ہم اپنے نظریات نہیں بیچیں گے جو نون میں جب آپ تھے وہ آئے نظریات نہیں بیچیں گے وہ تو آپ نے بیچ کے آپ پیپلز پارٹی میں آگئے یا آپ پیپلز پارٹی والے نظریات نہیں بیچیں گے جس کو بیچ کر آپ پیٹی آئی میں آگئے اور اب جو پیٹی آئی میں آپ کے نظریات ہیں وہ آگے جانے تک آپ نہیں بیچیں گے بجٹ پہ آ جائیں آپ یہ جو زمنی بجٹ ہے اس پہ آ جائیں آپ پھر سر بجٹ پہ بات کر رہا ہوں کسی کو کیا آپ ڈسکس کر رہے ہیں کسی سر آپ کو میں مطلب ریکارڈ قائم ہو جائے گا اگر آپ مجھے انٹرپ نہ کریں سر خدا کی قسم یہ ویلڈ ریکارڈ ہوگا سر کل بھی بجٹ میں یہ بات ہوئی نا سر یہ کوئی بجٹ چھٹکے تو نہیں ہوئی اچھا پیٹرول کی قیمت ہے آئیں بجٹ پہ ایک دم بھم گرا دیا چھبیس روپے مہنگا کر دیا مجھے کیوں عالمی مندی میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے جب پچھلی حکومتوں میں مہنگا ہوتا تھا تو کیا ہم سوک سے ہمیں اللہ سوک تھا تو ان کو بھی انہی مسائل کا شکار دینے ہو کہ عالمی مندی میں قیمت بڑھتی تھی اور ہم نے تو عالمی مندی میں قیمت بڑھنے کے باوجود آپ کو سستہ پیٹرول فرم کیا آپ تو خود ہمارا حصہ دیں اب جناب کہتے ہیں فوج اگر ٹیم کہ ٹیپو سلطان کا کوئی بڑھایا جاتا تھا کہ ایک شیر کو کتوں کا کمانڈر بنا دو تو سارے کتے شیر کی طرح لگ پڑے گئے اب مجھے نہیں سمجھا رہا کتوں کو کمانڈر بنائیں شیر کو کمانڈر بنائیں میری سمجھ سے باہر ہے اب آجائے جناب یونیورسٹی پر یہ جو پی اے ماوس میں یونیورسٹی بنی تھی یہ بن گئی ہے میرے خال میں چل رہی ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی لیکن اس بجٹ میں ایک پیسہ اس کے لیے نہیں رکھا گیا باتیں آپ کرتے تھے چل کر بند ہو گئی نقصان میں گھاٹے میں چاہیے گئی کل سر کتابوں کی کچھ بات ہوئی بڑی ضروری بات ہے سر ایک بار کانڈر لیزر آئیس کی کتاب لائی گئی دوسری بار کل محترمہ ساتمہ بھٹو صاحبہ کی کتاب کا ذکر ہوا سر میں آپ کے توسط سے خدا کی قسم کہتا ہوں دو کتابیں یہ لاؤ چھے کتابیں اور لاؤ میں صرف ایک کتاب لاؤں گا سر میں بجٹ پہ ہی بات کر رہا سر اسی بجٹ پہ ہی آپ آتی ہوئی نہیں ہے سب اس کے اندر نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ ہوئی ہے یہ آپ ابھی سپلیمنٹری پہ بجٹ پہ بات کر رہے ہیں مجھے آپ بات پوری کر رہے ہیں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں روں گا مجھے پتا ہے بات سے میری تھوڑی تقلی ضرور ہوتی ہے لیکن پانچ منٹ فر آپ سر کانڈر لائیزر آئیس کی کتاب لے آئیں آپ محترمہ فاطمہ بھٹو کی کتاب لے آئیں چار چھ آٹھ کتابیں اور لے آئیں میں صرف ایک کتاب لاؤں گا رہا ہم خان آئیے مقابلہ کر لیں دیکھیں سر آخری بات مناظرہ کلیاں پہ بات ہوئی مناظرہ کریں ہمارے ساتھ اوہو ایک دن میں چار پیپر کریئر میں مناظرہ کر لیں سر میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں مناظرابی میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں الیکشن لڑے جہاں سے ان کے اپنے ہل کے سا سیٹ چھوڑے میں وہاں سے لڑنے کو تیار ہوں کئی ٹی وی پہ مقابلہ کرنا چاہے میں وہاں پہ کرنے کو تیار ہوں اور اس شیر کے ساتھ ختم کروں گا ہے کیا جو کس کے باندھی ہے میری بلا ڈرے غالب کا شیر ہے ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں اہرام ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تساتھ رکھوں نوہگر کو میں بہت شکریہ سارہ جی جناب مرتضی جعوید باسی